اسلام علیکم سیال اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی عزیز انمن جس طرح پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پبلک سرویس کمیشن کی امتحان میں میں آپ کے شانہ بشانہ رہوں گا اور آپ کے لئے مارڈل پیپر بھی تیار کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ پبلک سرویس کمیشن کی امتحان میں آپ کا واسطہ کس طرح کے سوالات سے پڑھنے والا ہے اس پیپر میں سو سوالات ہیں آپ ان کو دیکھیں اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیپر میں کس طرح کے سوال آئیں گے اور آپ کو کتنے سوالات کے جوابات آتے ہیں تو شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے گرگِ آشنائی کی ترکیب اردو میں مستمیل ہے جس کا مفہوم ہے گرگ کہتے ہیں بھیڑیے کو گرگِ آشنائی اس کا صحیح جواب ہے بظاہر دوستی اور باطل میں دشمنی زاہد سالوس ایسے زاہد کو کہتے ہیں سالوس کہتے ہیں مکار کو جھوٹے کو فریبی کو تو اس کا صحیح جواب بھی آپشن بھی ہے اپنی ظاہری وضع سے دھوکہ دینے والا کھیت رہنا مہاورہ ہے جس کے معنی ہے لڑائی میں مارے جانا مہاورہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں جب الفاظ کا مجموعہ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور جس کو تبدیل بھی نہ کیا جا سکے اور جو اہل زبان کے مطابق ہو تو وہ مہاورہ کہلاتا ہے تو یہاں پہ کھیت رہنا حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے استہزائیہ انداز سے کیا مراد ہے استہزائیہ کہتے ہیں ہنسی مزا کو تمسخر اڑانے کو تو یہاں پہ اس کا جواب ہے ہنسی اڑانے کا انداز قدم لینا کے معنی قدم لینا یہ بھی ایک مہاورہ ہے جس کے معنی ہے تعظیم کے لئے جھکنا آمد ہے کربلا کے نیستام شیر کی اس مصرے میں علم بیان کا کون سا قائدہ استعمال ہوا ہے کربلا کے میدان میں شیر کی آمد ہے اب ظاہری بات ہے کربلا کے میدان میں تو انسانوں کی آمد تھی شیر کی آمد تو نہیں تھی یا یہاں پہ حضرت عبابہ حسین علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا علی اکبر کے بارے میں بات ہو رہی ہے یا عباس کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو ان کے لیے شیر کا لفظ ہم ادھار لے کر آئے ہیں تو اس لیے اس مصرے میں علم بیان کا جو قائدہ استعمال ہوا ہے اسے ہم استعارہ کہیں گے کہ انسان کے لیے یا جنگجو کے لیے شیر کا استعارہ ہم لائے ہیں اچھا جی اگلا سوال ہے چشم مانی آشنا میں ہے مقام ان کا وہی سہو کاتب سے مقدم ہوں موخر سیکڑوں اس شیر میں کون سی سنت استعمال ہوئی ہے تو دوسرے مصرے کو دیکھیں مقدم اور موخر مقدم کہتے ہیں پہلے کو موخر کہتے ہیں آخری کو تو مقدم اور موخر یہ آپس میں متضاد ہیں تو اس شیر میں سنت اتضاد استعمال ہوئی ہے بابا سحافت کسے کہتے ہیں یا کون کہلاتا ہے تو بابا سحافت مولانا زفر علی خان کو کہتے ہیں سحافت کی ابتداء جو ہے مولانا زفر علی خان سے ہوئی ہے اردو شاعری میں خاجہ میر درد تصوف میں سر فہرست ہے اردو نصر میں یہ رنگ سب سے زیادہ کس کے ہاں نمائی ہے تو جس طرح تصوف کا شاعر میر درد کو کہتے ہیں اسی طرح اگر ہم نصر کی بات کریں تو خاجہ حسن نظامی کے افثانوں میں تصوفانہ موضوعات ہمیں نظر آتے ہیں کاشگر کس ملک کا شہر ہے تو کاشگر چین کا شہر ہے غزالہ تم تو واقف کے مجنو کے مرنے کی دیوانہ مر گیا آخر کو دیوانے پہ کیا گزری یہاں مجنو سے مراد کون سی ہستی ہے تو یہاں مجنو سے مراد نواب سراج الدولہ ہے اگلا سوال ہے ممارسہ سے کیا مراد ہے تو ممارسہ سے مراد مہارت ہے رسم مشاید سے کیا مراد ہے رسم مشاید سے مراد احترام سے کچھ دیر ساتھ جانا ریشہ ختمی سے کیا مراد ہے تو ریشہ ختمی سے مراد ہے بہت ہنسنے والا آپشن سی بہت ہنسنے والا ولندیزی گفتگو سے کیا مراد ہے ولندیزی گفتگو کہتے ہیں اونٹ پٹانگ باتیں کرنا ڈین کی گفتگو کرنا شوخی بھگارنا ایسی باتیں کرنا جس کی کسی کو کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو تو ڈین کی گفتگو کرنا آنکھیں سفید ہونا کا مفہوم کیا ہے تو آنکھیں سفید ہونا سے مراد بینائی چلے جانا یارب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یہ شیر کس سنف کا ہے تو یہ شیر مناجات کا ہے مناجات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں دعایاں شیر ہوتے ہیں یا جس میں شاعر آئیزی سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے عدب کی اسطلاع میں تاریخ گوئی کسے کہتے ہیں عدب کی روح سے اگر ہم دیکھیں عدب کی اسطلاع کے طور پر اگر ہم تاریخ گوئی کو دیکھیں تو یہ اس سے مراد حروف کے عدد سے سال برامت کرنا کسی شیر کسی مصرے یا کسی جملے سے کسی واقعے کے سن کے بارے میں اندازہ لگانا کسی واقعے کی رونما ہونے کے سال کو معلوم کرنا تاریخ گوئی کہلاتا ہے عدب کی اسطلاع کے طور پر ویسے تاریخ گوئی تاریخی واقعوں کا ذکر کرنا لیکن عدب کی اسطلاع کے طور پر جب ہم اسے دیکھیں گے تو حروف کے عدد سے وہ جو عبجد حروف ہوتے ہیں ان کی مدد سے کوئی واقعے کا سال برامت کرنا مہر نیم روز مرزا غالب کی تصنیف ہے بتائیے اس کا موضوع کیا ہے تو مہر نیم روز کا موضوع ہے خاندان مغلیہ کی ناتمام تاریخ اس میں خاندان مغلیہ کی تاریخ بیان کی گئی ہے ملت کا پاسباں ہے محمد علی جنا ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جنا اس شیر کے شاعر کا نام بتائیں تو اس شیر کے شاعر کا نام میاں بشیر احمد ہے اکیس نمبر سوال ہے ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا اس شیر میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال ہوئی ہے ہر زخم جگر داور محشر داور محشر سے مراد محشر کے دن کا مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اس شیر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوہ کر رہا ہے کہ آپ نے ہمارے جو درد ہیں زخم جگر جو ہیں وہ تیری بیداد گری یہ جو ظالمانہ طور پر یہ جو تیری تخلیق ہے اسے انصاف مانگ رہے ہیں تو یہاں پہ کنائے میں بات کی گئی ہے چھپ چھپا کے بات کی گئی ہے تو اس شیر میں علم بیان کی جو صورت استعمال ہوئی ہے اسم کنائے کہتے ہیں کنائے بات کو چھپا کے بیان کرنا تاریخ وفات اس کی جو پوچھے کوئی حالی کہہ دو کہ ہوا خاتمہ اردو کے عدب کا ہوا خاتمہ اردو کے عدب کا سے تیرہ سو ستائیس ہجری برامت ہوتے ہیں بتائیے یہ سن کس کی تاریخ وفات کا ہے تو یہ سن جو ہے مولانا محمد علی اعزاد کی وفات کا ہے مولانا محمد علی اعزاد نے اردو کی ترویج و ترقی کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی ان کی دو مشہور کتابیں ہیں نیرنگ خیال اور آب حیات مزامین ہیں اس میں تو حالی نے محمد علی اعزاد کے بارے میں یہ شیر کہا اور اس شیر کے عداد کو اگر ہم نکالیں تو تیرہ سو ستائیس بنتے ہیں ایک ہی قانون عالم گیر کے ہیں سب اثر بوے گل کا باغ سے گلچین کا دنیا سے سفر اقبال کے اس مرسیہ کنوان جس سے یہ شیر لیا گیا کیا ہے اقبال نے اپنے استاد داغ دہلوی کی وفات کے بعد ان کی وفات پر مرسیہ لکھا تو یہ اسی مرسیہ کا شیر ہے تو یہاں با اس کا جواب ہے داغ دہلوی مرور ایام کی ترقیب کا مفہوم ہے مرور ایام کہتے ہیں گزرے ہوئے دنوں کو گزرے ہوئے دن نان شیر کے کیا معنی ہے نان تو روٹی کو کہتے ہیں شیر کہتے ہیں جو کو تو جو کی روٹی اردو شیری عدم میں غزل کے بعد سب سے زیادہ زخیرہ کس سنف شیر کا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے مسنوی مسنوی ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی واقعہ یا کسی قصہ کو بیان کیا گیا ہوتا ہے تو اس لئے اس میں سیکڑوں اور ہزاروں شیر ہوتے ہیں تو غزل کے بعد سب سے زیادہ شیر مسنوی میں ہوتے ہیں تاریخی ناول لکھنے کے اعتبار سے اردو کا والٹرز کارٹ کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب ہے عبدالحلیم شرر ان کا مشہور تاریخی ناول فردوس بری شاید آپ نے پڑا ہو شائر کشمیر کے لقب سے کون ملقب ہے تو اس کا جواب ہے محمد دین فوق میری قدر کر اے زمین سخن کہ میں نے تجھ کو آسمہ کر دیا شیر میں یہ تالی کسے زیب دیتی ہے تو اس کا جواب ہے میر انیس تو یہ اس کا جواب میر انیس ہے میر انیس مرسیہ کے بہت بڑے شائر ہیں انہوں نے ابتدا جو ہے وہ غزل سے کی ہے تو جی پہلے سلسلے کو یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے جو سوالات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے احسان مسیال کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان